پریزاد کی زندگی میں اب ایک ایسی لڑکی آتی ہے جو کہ پریزاد سے سچی محبت کرتی ہے لیکن کیونکہ وہ نابینی ہوتی ہے اس لئے پریزاد کو یہی لگتا ہے کہ یہ بھی اسے محبت کا دعویٰ صرف اس لئے کر رہی ہے کیونکہ اس نے میری شکل و صورت نہیں دیکھی اس لڑکی کا نام اینی ہے اینی پریزاد کی یونیورسٹی کی ایک سٹوڈنٹ ہے جو پار ٹائم ایک نیجی ریڈیو پر شاعری کا پروگرام کر دی ہے اور وہ پریزاد کی شاعری سے بہت متاثر ہوتی ہے پریزاد اب اینی کی آنکھوں کا علاج کروا دے گا جس کے بعد اینی کی آنکھیں بلکل ٹھیک ہو جائیں گی اینی کے یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ سب سے پہلے پریزاد کو دیکھے لیکن پریزاد اینی کے سامنے نہیں آتا اور وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر روپوش ہو جاتا ہے اینی پریزاد کو ہر جگہ تلاش کرتی ہے اور بلاخر اسے پریزاد مل ہی جاتا ہے جو کہ اپنی زندگی کی آخری سانسیں پوری کر رہا ہوتا ہے اینی پریزاد کو دیکھ کر بہت روتی ہے اور پریزاد سے یہ گلا کرتی ہے کہ آخر تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا تم وہ شخص ہو جسے میں نے اس وقت چاہا جب میں نے اس دنیا میں کچھ بھی نہیں دیکھا تھا تو دوستو آنے والی ایپسورڈز بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہیں